بسم اللہ الرحمن الرحیم رجب کے مہینے میں کچھ وظائف ہو گئی رہا آج کل جو ہے یوٹیوب چینل وغیرہ پہ گھوم رہے ہیں لوگ بنا بنا کے ڈال رہے ہیں کہ یہ وظیفہ کرو یہ کام ہو جائے گا رجب کے مہینے کا خاص وظیفہ ہے رجب کے مہینے کا خاص عمل ہے ایسا کرو یاد رکھیں میں اس کے متعلق میں آپ کو بالکل واضح طور پہ بتا دینا چاہوں گا کہ رجب کے مہینے میں اسلام میں شریعت میں قرآن و سنت میں کسی بھی طرح کا کوئی وظیفہ رجب کے مہینے کے لئے ہو شریعت میں نہیں ہے کسی بھی طرح کا عمل جو رجب کے مہینے کے لئے خاص ہو اسلام میں نہیں ہے یاد رکھے گا جو آپ آج کل تو چلتا ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایسا کرو یہ ایسا ہو جائے گا یہ عمل رجب کے مہینے کے لئے ہے یہ عمل کرو گے تو اتنا فائدہ ہوگا رجب کے مہینے میں یہ کام کرو دولت مند ہو جاؤ گے رجب کے مہینے میں ایسا کرو تمہاری بیوی تمہارے لئے پاگل ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ ان تمام باتوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے اب بات کو سمجھئے میں واضح کروں گا انشاءاللہ سارے اسکالات دور ہو جائیں گے ان وظیفوں کا کیا حکم ہے کر سکتے ہیں یا نہیں ایک تو ثابت نہیں ہے میں نے بتا دیا اللہ کے رسول سے صحابہ سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے رجب کے مہینے میں کوئی خاص عمل ہو کوئی خاص وظیفہ ہو ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے یہ میں نے صاحب صاحب بتا دیا جو بتائی جائے رہے ہیں وہ یوٹیوب وغیرہ پہ ویڈیو وغیرہ آ رہی ہیں کیا اس کو ہم اپنا سکتے ہیں اس پہ عمل کر سکتے ہیں یا نہیں شریعت کا کیا حکم ہے میں ایک اصول آپ کو بتا دیتا ہوں مسلم صریف حدیث کی کتاب ہے حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو ہے فرمایا کہ صحابہ اکرام سے فرمایا تم جو ہے اپنے منتر کو تم جو جھاڑ پھونک کرتے ہو ان الفاظ کو میرے سامنے پیش کرو میں سنوں گا اگر وہ الفاظ شریعت کے خلاف ہو گئے تو پھر ان سے جو ہے تم کو جھاڑ پھونک کرنا جائز نہیں ہے بہت اصولی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے یاد رکھیں ذمہ داری کے ساتھ اور اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے تو پھر اس سے تم کر سکتے ہو جھاڑ پھونک یعنی اللہ کی رسول نے فرمایا کہ ایسے تعویزات اور ایسے جو ہے جھاڑ پھونک جو شریعت کے خلاف نہیں ہے ان سے تم جھاڑ پھونک کر سکتے ہو اب یہاں پر بات سمجھئے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں یہ کہنا چاہتا ہوں جو وظیفے وغیرہ آپ جو ہے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں جو وظیفے گھوم رہے ہیں ان کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر وہ وظیفے قرآن و سنت کے خلاف ہوں اسلام کے خلاف ایک تو ہے اللہ کی رسول نے کہا کہ جیسا کہ جو ہے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو اب اس وظیفے پہ عمل کرنے سے اللہ کے علاوہ کسی سے جو ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنا لازم آتا ہے اللہ نے کہا کہ جو ہے صرف اللہ سے مدد مانگو اب اس وظیفے کو کرنے سے شیطان سے مدد مانگنا لازم آرہا ہے یا کسی ولی سے مدد مانگنا لازم آرہا ہے یہ ناجائز ہے لہٰذا وہ وظیفے جو شریعت کے خلاف ہوں وہ ناجائز ہیں جو شریعت کے خلاف نہیں ہو اور ثابت نہ ہوں لیکن شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے ان وظیفوں کو کرنا آپ کے لئے جائز ہوگا لیکن یہ یاد رکھئے گا اس سے ضروری اس کو سنت اس کو شریعت کا حکم مت سمجھئے گا پھر آپ ان وظیفوں کو کر سکتے ہیں غور کرئے گا بہت آسانی سے میں نے کچھ الفاظ میں اصولی بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے اللہ تعالی صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین